موسیقی اس نیوز سپانسر بائی بھائی سویٹس پیرس فرانس موسیقی موسیقی سابق صدر عاصف علی زرداری کی گرفتاری کے بعد پیپر پارٹی نے جیالوں کو ملک گر احتجاجی مظاہروں کی کال دے دی جس کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں نیب کے خلاف احتجاجی مظاہریں شروع ہو گئے گزشتہ دن گجرات پریس کلپ کے سامنے پیپر پارٹی گجرات نے نیب کے خلاف اپنا احتجاج ریکوارٹ کروایا پیپر پارٹی کے رہنمہ وزیر النساء ایڈوکیٹ سابق امین سمینہ فخر پگاں والا میاں فخر پگاں والا میاں حالد رفیق اور چودری مصطفیٰ گرائیہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا آج کا احتجاج جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کی گرفتاری کے خلاف ہے اور ہم جو ہے متحد ہو کے تو اس کی مضمت کرتے ہیں ہم نیب گردی کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں ہمارا ایک ہی ارادہ ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ہمارے لیڈران جو ہیں بے قصور میں آج کی نیب گردی جو پاکستان پیپر پارٹی اور اپوزیشن جماعتوں کے خلاف ہوئی ہے اس کی برپور مضمت کرتا ہوں اور ہم اپنے چیئرمن بلاول بٹو کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی کسی بھی کال کا انتظار کر رہے ہیں جہاں نیب کے خلاف شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے وہاں پنجاب میں پیپر پارٹی کے کارکنان نے پاک آرمی کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیئے ہیں جو کہ انتہائی افسوس ناکمل ہے یہاں یہ نکتہ قابل گور ہے کہ ملک کے لیے ہر مشکل دور میں سب سے زیادہ قربانیاں افواج پاکستان نے دی ہے اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے جبکہ پیپر پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی قربانیاں برائے نام ہیں یوں اپنی چند قربانیوں کا رونا رو کر افواج پاکستان کو بدنام کرنا یہ ملک پاکستان کے ساتھ غداری کے مترادف ہے دوسری جانب کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں پیپر پارٹی کے گنڈے زبردستی بازار بند کروا رہے ہیں کھلم کھلا ہوائی فائرنگ جو کہ قانونن جرم بھی ہے اس کے مرتقب ہو رہے ہیں پاکستان کی مجودہ حکومت کے خلاف مظاہروں کا یہ بدماشی والا طریقہ کوئی نیا نہیں ہے 27 دیزمبر 2007 کو جب بینظیر بٹو کو شہید کیا گیا تب بھی کراچی سمیت سندھ کے مختلف حصے میدانیں جنگ بن گئے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا بینک لوٹے گئے بازار زبردستی بند کروا دئیے گئے ان تمام تر بیانک جرائم کے پیچھے پیپر پارٹی کے کارکنان تھے جنہیں بعد میں پیپر پارٹی کی حکومت کی جانب سے قانونی ریلیف مل گیا اب یقیناً درنوں کی تیاری کی جائے گی عوام یہ بات یاد ضرور رکھیں کہ عمران حان کے درنے اور ان سیاستدانوں کے درنے میں حق اور سچ کا فرق ہے عمران حان نے ان ظالم حکمرانوں کو احتساب کی عدالت میں لانے کے لیے درنہ دیا جبکہ موجودہ حالات یہ واضح کر رہے ہیں کہ ظالم حکمران اپنی گردن احتساب سے بچانے کے لیے عوام اور حکومت میں تصادم کی فضاء قائم کر رہے ہیں عالم حسن آندیسی ٹی وی ڈنگا موسیقی